میں منافقت کی سیاستت کے کھلا ہوں میں رشید صاحب کو ایک ہی بات بولتا ہوں سج بولو سج بولو کہ بھائی جب آپ جیل میں تھے کون ملنے آیا آپ سے آپ کی فیملی سے پوچھے جائے میں نے ابھی بھی بولا گوہین آس کس فادر ان لوگ اس کے مامو بھی ہے ان کو کتنی بار میں نے بولا یہ غلط کر رہے ہیں میں غلط بردباشت نہیں کروں گا میں آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کرنے نہیں آیا ہوں دشمنی مجھ سے نہیں ہے دشمنی اس ٹرگل سے ہے دشمنی اس جدوجہد سے ہے میں نے ابھی آپ سے کہا اپنے کعبے کی تمہیں خود حفاظت کرنا ہوگی اب آسمانوں سے عبابیلوں کا لشکر نہیں آئے سار 18 سے آج تک ریکارڈ نکال لو اگ بار ڈر جاتے تھے شیوہ نہ شاید ڈرانی یہ ریکارڈ نکال لو جب یہاں پر ہمارے ہی نٹی پورا میں مسلم منیر کی موت ہوئی عرفے کے دن کون پوری رات مارجری کے باہر بیٹھا تھا میں کبھی یہ ثبوت نہیں دینا چاہتا اور میں آپ کی وسادت سے اس قوم کو کہتا ہوں تو پکارے گا تو یہ سین حرم آئیں گے اب عبابیلوں کی شکل میں ہم آئیں گے ہم لے کے آئیں گے اپنے ہاتھوں میں صداقت کے علم وہ الگ بات کی تعداد میں شاید کم آئیں تو آپ کو پتہ ہے سیاست میں دو دڑے ہیں ایک وہ جو بی جے پی کے ساتھ ہے اور وہ جو بی جے پی کے خلاف ہیں اور میں پہلے دن سے بی جے پی کے خلاف ہوں میں نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے ان کی گورنمنٹ میں بننے ہی نہیں دوں ابھی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی رشید انجینئر کے بھائی کو جرگے میں میں نے یہ کہا اس نے کہا آئی بی مجھے پریشرائز کر رہی ہے آپ مت مسئلہ کشمیر کی بات کریں آپ مت تین سو ستر کی بات کریں میں نے اس کو کہا لیٹ آئی بی ریلیز انجینئر رشید این ارسٹ می ہم نے پریس کانفرنس کی ہم کسی کو گالی گلوج کرنے میں بلیو نہیں کرتے پریس کانفرنس میں جو ساری باتیں بتائی گئے جو سارے الزام تراشی ہمارے پہ ہوئی ہے اس کا ہم نے جواب دیا اور ہم امید کرتے جو دوسرے ہمارے مخالف ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کسی کے شے پہ کسی کے کہنے پہ یہ ساری باتیں بول رہے ہیں اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ کونسی ایجنسی ہے جو لوگوں سے گالیاں دلواتی ہے ان کے پاس کوئی الزام نہیں ہے لگانے کے لئے ہم پہ کوئی الزام it will not stick on us it does not carry any weight یہ مجھے نہیں ہے الزام لگا سکتے میں نے کسی کی زمین زب کی یہ مجھ پہ یہ الزام نہیں لگ سکتے کسی کے ساتھ میں نے مال میں دوخہ دری کی یہ مجھ پہ سیاسی کوئی الزام نہیں لگا سکتے میں نے کبھی اپنے موقع پہ کامپرومائز نہیں کیا شاہد صاحب یہی بات آج ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے بولی کہ میرے خلاف دشمنی کا ایک ہی وجہ ہے وہ یہ منیفیسٹو ہے یہ جو منیفیسٹو مسئلہ کشمیر کی بات کرتا ہے یہ جو منیفیسٹو 35 سے 377 کی بات کرتا ہے یہ جو منیفیسٹو نح پی سی سے پاور پروجیکٹس واپس لینے کی بات کرتا ہے یہ منیفیسٹو جو سولر پاور کی بات کرتا ہے جو فری یونیورسٹی لیول تک فری ایڈوکیشن کی بات کرتا ہے حملہ مجھ پہ نہیں ہے حملہ یہ ہے کہ کئی کشمیریوں کو ایک پولٹیکل آلٹرنیٹیو نہ مل جائے اس منیفیسٹو کے تیسرے نکتہ یہ ہے there will never ever be in black and white this is the only political party in جمہو اور کشمیر which says in black and white in its manifesto that there will never ever be an alliance with BJP and RSS پریشانی ان چیزوں سے پریشانی اس چیز سے کہ آپ ہی کے انٹرویوں میں میں نے کہا زمین آسمان ایک ہو جائے BJP کو نہیں آنے دیں گے دشمنی مجھ سے نہیں ہے دشمنی اس struggle سے ہے دشمنی اس جدوجہد سے ہے میں نے ابھی آپ سے کہا اپنے کعبے کی تمہیں خود حفاظت کرنا ہوگی اب آسمانوں سے ابابیلوں کا لشکر نہیں آئے گا اور میں آپ کی وسادت سے اس قوم کو کہتا ہوں تو پکارے گا تو یہ سین حرم آئیں گے اب ابابیلوں کی شکل میں ہم آئیں گے ہم لے کے آئیں گے اپنے ہاتھوں میں صداقت کے علم وہ الگ بات کی تعداد میں شاید کم آئیں گے ہماری تعداد کم ہو سکتی ہے میری پولٹیکل پارٹی کی سٹرنگت کم ہو سکتی ہے مگر میرے ایمان پہ آپ کبھی شک نہیں کر سکتے ہو it is all in black and white مجھ سے دشمنی نہیں ہے میرے اہل خانہ پہ میرے ایال پہ abusive words use کرنا wittiporative use word کرنا slanderous calamity use کرنا ہمارے خلاف اس طرح کی نفرت برے جو الفاظ ہے اس کو use کرنا ہم پہ الزام تراشی کیا کی گئی کہ ہم انسی کے پیرول پہ کام کر رہے آپ ثابت کر لیجے آپ یہ ثابت کر لیجے میں آج تک زندگی میں کبھی عمر عبداللہ یا فاروق عبداللہ سے نہیں ملا ہوں میں آج تک زندگی میں کسی نیشنل کانفرنس کے بڑے لیڈر سے نہیں ملا ہوں ماں سوائے تنویر صادق سے دو منٹ میری بات ہوئی تھی ایم ایل اے ہوسٹل میں ٹھیک مجھ پہ الزام تراشی کی جاری ہے کہ ہم نے سیاست میں کیا کیا ہے ہم نے سیاست میں میرے بھائی دو آزار اٹھرہ سے آج تک ریکارڈ نکال لو اگ بار ڈر جاتے تھے شیوہ نہ شاید ڈرانی یہ ریکارڈ نکال لو جب یہاں پر ہمارے ہی نٹی پورا میں مسلم منیر کی موت ہوئی عرفے کے دن کون پوری رات مارجری کے باہر بیٹھا تھا میں کبھی یہ ثبوت نہیں دینا چاہتا تھا پرسوئی میری پارٹی نے کچھ وہ لسٹ نکالی کہ ہم نے پچھلے آٹھ سال میں سات سال میں کیا کیا سیاسی طور میں اس کے خلاف تھا میں نے ان کو اس سے سخت منائی کی تھی کہ یہ بات یہ بات پبلک ڈومین میں نہ لائے جائے میرا کلم نہیں ہے تذبیح اس مبلکی جو بندگی کا بھی ہر دم حصاب دیتا ہے میں اپنے لوگوں کے لئے اگر کچھ کر رہا ہوں تو کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں میں سٹرگل کے نہیں نکلا کشمیریوں کو ایک پورٹنٹ پولٹیکل پلٹفارم دینے کے لئے نکلا اچھا ہمارے پر رشید صاحب کے زمن میں جو الزام ہے اس کی کاپی میں نے دے دیا ہے کہ بھئی ڈی ڈی سی کا ووٹ کس نے ڈالا عرفان پندیت پوری کو کون امیر شاہ کی ریلی میں گیا اور تالیاں بجا رہا تھا کس کے ڈی 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 سی کا فوٹو ہے جاوید قریش جی کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہوئے آپ ایک طرف سے رائے شماری کی بات کرتے ہو اور دوسری طرف سے بی جے پی سہات ملاتے ہو ہماری سیاست میں منافقت نہیں ہے اگر میں کوئی بات بولتا ہوں انجینر رشید جیل میں اسی لئے ہے آپ مجھے بتائیے جیل سے کال کیسے ہو جاتی ہے آپ کسی ہوتل ریزورٹ میں تو نہیں ہے رشید صاحب نے خود مجھے جب یہ ساری اندر یہ ساری باتیں باہر آگئی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کانفرنس کال کروائی اپنے کپوارا کے ڈسٹرک پریزنٹ سے جو آج سپوکس پرسن بھی ہے کانفرنس کال کروائی میں یہاں سرین اگر سنوار میں تھا یہ کانفرنس کال کس طرح ہو جاتی ہے تیار جیل سے آپ مجھے ایک بات بتائیے ان کے بائی جو ہے وہ رات کے اندرے میں آلتہ بکاری سے خودی تو نہیں مل رہے ہیں نا کسی کی ڈریکشن پر مل رہے ہیں اچھا اب یہ بات ہے ان کو کیوں نہیں ریلیز کیا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس ابھی خبر آئی انہی دنوں میں کہ شاید الیکسنٹ سے دس بیس دن پہلے ان کو ریلیز کیا جائے گا ارلیر آن بی جے پی وانٹڈ ہیم تو بی یوز اگینس دوس فورسز وہ ایکٹنگ آن گراؤنڈ ابھی تو آپ کو پتہ ہے سیاست میں دو دڑے ہیں ایک وہ جو بی جے پی کے ساتھ ہے اور وہ جو بی جے پی کے خلاف ہے اور میں پہلے دن سے بی جے پی کے خلاف ہوں میں نے یہ بات آن ریکارڈ گئی ہے ان کی گورنمنٹ میں بننے نہیں دوں گا رشید صاحب کو جو کرنا ہوگا آج نہیں تو کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر میں نے اس کو اپوز کیا ہے تو سارے میں نے جو آپ کو ثبوت ہے وہ اپنے سامنے دیئے ہیں ای ایف گیون یو اکاپی آف دوز آگیومنٹس جس کے بحاف پہ میں نے وہ جو ہے ان کی پارٹی سے رخصدی کی یہ دیکھ لیجے کس نے ڈالا ارفان پنڈیت پوری کو ووٹ کس نے کوہن امی شاہ کی ریلی میں گیا کوہن الٹا بغاری کے ساتھ نیگوسییشنز کر رہا ہے کس کے پیارا اس کے ہینڈ شیک کے ساتھ ہم ہاتھ دے رہے اچھا اسی کی پارٹی میں سے ایک آدمی نکلا اوڑی والا وہ ڈیرٹ بی جے پی میں ہی چلا گیا آپ کو معلوم ہے یہ بات اس کی پارٹی میں ایک آدمی خرشید وہ بیڈی سیدھا شاید اوڑی میں وہ نکل کے سیدھے بی جے پی میں ہی چلا گیا کیوں آپ جو بی جے پی کی بی ٹیم سے اچھا ہے نا وہ ڈیرٹ بی جے پی میں ہی چلا جائے اچھا کتنے لوگ اس کے نکلے جو اپنی پارٹی میں گیا پٹن کا جو اس کا آدمی تاریخ رشید وہ تو آج اپنی پارٹی میں ہے اگر میں انسی کے ساتھ ہوتا تو میری خود کی پولٹیکل پارٹی کیوں ہے میرا منشور کیوں ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو بلیک ان وائٹ میں ہوں کل کے دن اور میں یہ بات بھی واضح کر کے دوں بی جے پی کو ہم گورنمنٹ بنانے دیں گے اگر کسی ایکس وائی زیڈ کسی دس ووٹ کے کورپریٹر کو کو کوئی پرابلم ہے نہیں کہاں سے غلط ثابت کا میں تو آرگومنٹ دے رہا ہوں کہاں غلط ثابت کیا کہاں ہے اس کی پولٹیکل پارٹی سنیے سنیے وہ بھی ہے نا آپ کو سیاست میں آئیاری آئیاری جس کو بولتے ہیں آئیاری کا کھیل ان کو خوب آتا ہے میں نے بولا نا پرسوں مجھے پتا چلی اب رشید انجینئر جب باہر آئے گا وہ گپکار سے بھی بات کرے گا کہ دو تین سیٹ ہمیں دے دو اور پھر ہم آپ کا کام کریں گے نفرت مجھے اس سے نہیں ہے جو انہوں نے کامپرومائز کیا وہ تب کیا پانچ اگست دوازار انیس کے بعد ابھی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی رشید انجینئر کے بائی کو جرگے میں میں نے یہ کہا اس نے کہا آئی بھی مجھے پریسچرائز کر رہی ہے آپ مسئلے کشمیر کی بات کریں آپ میں تین سو ستر کی بات کریں میں نے اس کو کہا لیٹ آئی بھی ریلیز انجینئر رشید ان ارسٹ می ہاں میں نے ابھی آپ سے پہلے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات بولی ایک ایک عوامی اتحاد پارٹی والے کو بولو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے سچ بولو کون سچ ہے صحیح ہے کون گلت ہے اس قوم کو اور دوخہ مد دو یہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کلم دوات دکھا کے ووٹ لیے پھر بعد میں بی جے پی کے ساتھ بیٹھ گئے میں منافقت کی سیاست کے خلاف ہوں یہ تو بی جے پی سے زیادہ خراب ہے کیوں نہیں تھے اس کی پارٹی کس نے بنائی جب دوہزار دو میں وہ پارٹی بنائی وہ آٹونومی ریزولیشن کے خلاف بنی جب گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو اپروچ کیا ان کے پاس کتنے لوگ تھے تھا آج کے ڈیٹ میں اس نے اپنی بول اس کو اب سمجھ میں آگئی ہے نا بات اب اس کو سمجھ میں آگئی ہے جب ہم بول رہے تھے تب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جب دوہزار چودہ میں سب لوگ اس کو بول رہے تھے ان کے ساتھ الائیس مت بناو جو لوگ شیف سنا کے سگے نہیں ہوئے نے سمجھایا ہے سب نے سمجھایا ہے اس کو سب پولٹیکل پارٹیز نے اس کو بولا کہ آپ ان کے ساتھ الائیس مت کرو میں منافقت کی سیاستت کے خلاف ہوں میں رشید صاحب کو ایک ہی بات بولتا ہوں سج بولو سج بولو کی بھائی جب آپ جیل میں تھے کون ملنے آیا آپ سے آپ کی فیملی سے پوچھے جائے میں نے ابھی بھی بولا اس کے مامو بھی ہے ان کو کتنی بار میں نے بولا یہ غلط کر رہے میں غلط بردباش نہیں کروں گا میں اپنے اپنے ضمیر کا سوڈا کرنے نہیں آیا ہوں سیاست میں آپ مجھے بول رہے رشید صاحب غلط ثابت کریں گے کیا ثابت کریں گے یہ آج کا دن آج کا وقت نوٹ کر لیجے گا انشاءاللہ وقت آئے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کے سامنے جو میں بول رہا ہوں آپ کو میں آپ کو پورا ثبوت دے کے بول رہا ہوں کن نکتوں پر میں پارٹی سے نکلا اور یہی بات ہے میں نے آپ کو تب بھی بولی جب آپ نے آج سے چھ سات مہینے پہلے انٹرویو دیا نہیں میں نہیں بول رہا ہوں مفتیز ہیں مفتیز ہیں ہاں اوپنلی بول رہا ہوں مفتیز ہیں صادق ہے میر قاسم ہے بخشی ہے اور کچھ حریت کے ایسے ہاں اور کچھ حریت کے ایسے لیڈر جنہوں نے آئی آری کی ففٹی تھری میں میں نے کہا یہ مجھے بول رہا ہے کہ بھئی انسی کا اور میرا کوئٹ پرو کو ہے میرے گھر سے نیشنل کانفرنس بنی ہے میرے گھر سے ریڈنگ روم پارٹی بنی ہے میرے گھر سے محضر آری شماری چلائی ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دے کے چلائی ہے ففٹی تھری میں شیخ محمد عبداللہ صاحب یہ شیخ صاحب ایرسٹ ہوئے کس نے گورنمنٹ بنائی بخشی گھلا محمد نے قوم کا بھی سودا کیا لیڈر کا بھی سودا کیا بائیس سال یہاں جس کو ہم آج بہتے کشمیری ویڈر گوگ راجوس گنڈا راج تھا یہاں پہ وہ کس نے کیا میں نے آپ کو کہا 53 سے 75 تک ہر election رکھیا shame on congress party for that میں کوئی کانگریس کا حمایتی نہیں ہوں کانگریس اور راہل گاندھی کو بھی آج سمجھنا پڑے گا ان کو پرانی he does not have to repeat the same mistakes جو 84 and leave this hypocrisy shed this hypocrisy ہماری عوام تنگ آگئی ہے جوٹوں سے اب میرا اور فاروق عبداللہ کا اگر کوئی point of conflict ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ 87 اس کے بعد ہوا نیشنل کانفرنس کے دو حصے ہوئے شیخ صاحب نے 75 کا اکارڈ کوئی غلط نہیں کیا میں بول رہا ہوں ان ریکارڈ بول رہا ہوں کس طرح سے کہا آپ سنیے میری بات plebsite front کے لوگ فاقہ کشی میں تھے یہیں آپ کے نمائش میں یہاں سے کچھ دور ناچ سازو نگمہ کی محفلے ہوتی تھی رات کے دو دو بجے تک ڈانس ہوتے تھے اور plebsite front والے لوگ جلو میں سڑ رہے تھے پھر plebsite front کے ورکرز گئے ان کو کہا شیخ صاحب you need to have pragmatism you need to come out یہ ہماری قوم کہاں سے آج نہیں آپ دیکھ رہے کس طرح ڈانچ شوز ہو رہے ہیں میوزک کانسٹس ہو رہے ہیں ہسپتال نہیں کھلا رہے ہیں کوئی بڑی فیکٹری نہیں کھول رہے ہیں انٹرپنیرشپ میں کوئی سکیم نہیں لا رہے ہیں تلنگانہ میں سب سے اچھا جو ہے سٹارٹ اپ کا ایکو سسٹم ہے آپ کے پاس کشمیر میں کیا ہے سنیما آل کھولانا جلدی ضروری ہے کہ ہسپتال کھولانا ہے کہ کالیجز کھولانا ہے ہمارا پیسہ یہاں سے باہر جا رہا ہے ہمارے بچے ہی انجینیرنگ کے لیے ہندوستان کے سارے کالیجز میں ڈونیشن دے رہے ہیں ہمارے بچوں کی وجہ سے بنگلہ دیش کی اکانومی فلپ ہو گئی وہ میڈیکل پڑھنے وہاں جا رہے ہیں کیا یہ کالیجز یہاں نہیں بن سکتے تھے آپ نے مجھے کہا کس کا دوش ہے میں کہہ رہا ہوں آپ جرگا رکھئے برابر 1931 سے لے کر آج تک کس نے کیا کیا سیاست میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اچھا یہ مجھے کہہ رہے ہیں نیشنل کانفرنس کو آپ شیخ صاحب کو گالی دو کیوں دوں میں 22 سال جس آدمی نے جیل دیا اس کو گالی دوں میں جس قوم نے یہاں ان کو مارا جا کی عذیت ان سے بچایا علامہ اقبال یہاں آئے انہوں نے کشمیریوں کی حالت پر پاس پہننے کو نیچے ٹراؤزر نہیں ہوتا تھا پھران لمبے پہنتے تھے اس شیخ عبداللہ کو جس نے گہرت مند طریقے سے کشمیریوں کو رہنا سکھایا اپنی سیاست openly conduct کرتا ہوں میرے میں کوئی منافقت نہیں ہے I have problems with Faruk عبداللہ but Umar is a decent man if the choice is between Alta Abkhari, Sajad Loon, Mehabubayan, Umar Abdullahi it will always be Umar Abdullahi میں نیشنل کانفرنس میں کوئی الانس نہیں کر رہا ہوں میں نیشنل کانفرنس میں کوئی اپنی پارٹی عزم نہیں کر رہا ہوں میرا یہ منشور میں اپنی قبر تک لے کے جاؤں گا یاد رکھنا مسلے کشمیر پہ میں کبھی کامپرومیز نہیں کر رہا ہوں مگر بشوز کورشن بارہا ہے اس دیوان نیشنل کانفرنس آج چیئے اتیش پارٹی اچھا کھالی نیشنل کانفرنس نہیں لون صاحب تھے لون صاحب نے نارد کشمیر میں بہت بڑی تحریک شروع کی مرہوم عبدالگنی لون صاحب اللہ ان کو جنت عطا کرے کیوں لون صاحب سر پہنچ سے سر پہنچ سے وہ نارد کشمیر کے سب سے بڑے لیڈر بنے اپنی صداقت کی وجہ سے میں نہیں بلتا ہوں سجاد لون کو میں کیوں نہیں الزام لگا رہا ہوں اس کی پارٹی دلی نے بنائی اس کے والد نے وہ پارٹی بنائی جس طرح جمہو کشمیر پیپلز پارٹی شیبان اچھائی نے بنائی یہ سٹرگل وہی ہے یہ سٹرگل پیپلز کانفرنس کی سٹرگل یہ سٹرگل مازر رائے شماری کیا اچھا آپ نے مجھے بولا کن لوگوں نے دوخہ دیا دلی والوں کو یہ جرگے میں میں نے یہ بات بولی یہاں جو آپ اپنے ایجنٹ بناتے ہیں آئی بی سے ملٹری انٹیلیجنس سے راہ سے باقی طریقے سے یہ سب جو ڈراما ہے یہ بند کرو کشمیر کی آرگینک سیاست ہونے دو کشمیر میں جس آدمی عوام اس کا فیصلہ کرے گی عوام کس کے ساتھ بیٹھے گی اور کس کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اس کا فیصلہ ایجنسیوں سے نہیں ہوگا اس کا فیصلہ آرمی کے زور سے نہیں ہوگا اس کا فیصلہ ایجنسیوں کے زور سے نہیں ہوگا پھر تو آپ عوام کا گھلا گھونٹ رہے پھر یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے پھر آپ اس کو ڈیموکریسی نہیں بول سکتے ہیں اچھا آپ نے مجھے بولا رکھ دیجے جرگہ یہ جو لوگ آج صرف ان کا کام یہ ہو گیا ہے میں آخری دم تک مقابلہ کروں گا یہ میرا منشور ہے میں سرندر نہیں کرنے